بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربودو ٹی وی میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں پاکستان میں کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے جو ایک اہم ادارہ ہے نسی او سی اس کی جانب سے انٹرنیشنل جو پسنجر ہیں جو پاکستان کے لیے سفر کریں گے ان کی متعلق ایک اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے پاکستان نے اپنی جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو تبدیل کیا ہے اور کرونا کے جو ایس او پید ہے اس میں نرمی کی ہے پاکستان سفر کرنے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کی شرطی ختم کر دیا ہے جو لوگ فولی ویکسینیٹڈ ہیں اگر وہ پاکستان سفر کریں گے پی سی آر کا جو ٹیسٹ ہے اس کی شرط ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یا ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل آئکن پہ کلک کریں اس سے آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی این سی او سی کی بود کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے جو قائدل ضوابط ہے اس کا جائزہ لیا اور مکمل ویکسینیٹڈ جو افراد ہیں جو پاکستان کیلئے سفر کریں گے بورڈنگ سے قبل پی سی آر ٹیسٹ کی جو شرط ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس پلیسی کا اطلاق چوبیس فروری سے شروع ہو جائے گا بارہ برس سے کم عمر کے بچوں کے لیے ویکسین سے استثناء ہے جو بارہ سال سے زائد ہیں یہ بارہ سال سے ٹھارہ سال کے افراد کو مکمل ویکسینیشن کے بغیر کتیس مارچ دوزار بائیس تک آنے کی اجازت دی گئی ہے اگر انہوں نے نئی پلیس مطابق بارہ سال سے ٹھارہ سال کے افراد کو مکمل ویکسینیشن کے بغیر کتیس مارچ دوزار بائیس تک آنے کی اجازت دی گئی ہے ڈیپورٹ ہونے والے اور زمینی راستوں سے پاکستان میں داخل ہونے والے افراد جو ہیں ان کے لیے بھی سرحدی گزرگاہوں پر جو ریپٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور کرونا مصبت آنے کی صورت میں انہیں دس دن تک گرنتی نہ کرنا ہوگا اپنے گھر پر تو یہ انسی او سی کی جانب سے ایک اہم پریس ریلیز جاری ہوئی یہ خاصے پیسے لگتے تھے میں بھی پاکستان آ رہا تھا تو تقریباً دو سو تیس ریال میں میں اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا کے آیا ہوں اس کے بعد جو وہ پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کے پیسے کم ہو گئے تھے لیکن تب یہ خاصہ مہنگا تھا تو کرونا نے بہت سارے جو نظام میں زندگی ہے اس کو فیکٹ کیا ہے الحمدللہ پاکستان نے اس کو نرمی اس پہ نرمی کی کچھ دن پہلے دو بھئی نے بھی اپنا جو پی سی آر کا ٹیسٹ ہے اس کے لئے پاکستانی کے لئے نرمی کی گئے آنے والے دنوں میں کرونا کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں اور نرمی ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ